السلام علیکم پچھل پاڑا کا جو ہے وہ ایریا ہے یہاں پہ انشاءاللہ راشن ڈرائیب ہے مدرار کی آف دس منت جس میں ہم دو سو خاندانوں کو انشاءاللہ جو راشن تقسیم کریں گے لوگ جو ہے جی دور دور گاؤں سے جو ہے وہ جو جو بھی مستحق افراد ہیں ان کو جو ہے ٹوکنز دیئے گئے ہیں وہ آکے ہاں پہ راشن اپنا جو ہے وصول کریں گے آپ سے خاطف سے خصوصاً اور جو ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ سارے ارنجمنٹ ہمارے جو ہے وہ اللہ عبداللہ ریڈی ہیں آئے جی آئے جی آپ یہ پتا سکتے ہیں دیل بھی راشن بیگ میں کیا کیا ہے ساری بنیازی زبرات یہ راشن بیگ کے اندر ہوتا ہے اصل میں سب سے بڑا مشکل ہے جو ہے یہاں پہ ترسپیشن کا مئرپور خاص اب بٹی جو شہر ہے لاشت وہاں سے یہاں تک پچھانا فور بائی فور کے اندر تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پہ خود ہی پوچھنا مشکل ہے تو ایک ٹرک پہنچانا دوسرے بھی زیادہ مشکل ہے یہاں پہ ارشے کیا آپ کہنا چاہیں گے میرے خیال سے علیل is doing a very good job and he is covering the event اور میں تو اوورویلڈ بھی ہوں گی ماشاءاللہ سے سارے ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہیں خمدلہ ہم آپ پر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں سے لوگوں کیاں پہ ضروریات دیکھ کے آپ نے ہاں پہ دنگیاں دیکھی ہیں آپ نے ہاں پہ لائف سٹائل دیکھا ہے لوگوں کا میرے خیال سے فارش کے بعد شایر ہم اصل دنگی کا اصلاح نارضہ نہیں لگا سکتے ہیں اس لئے سبلہ سونا خوبا ہوئے ہیں ٹھیک جب یہ بالکل ہی بالکل ہی سوخا ہوا ہوگا اور ایک تو مجھے خود احساس ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بلیس کیا ہے ہم ہر لحمد سے ایکویپٹ ہیں دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے کمیونٹیز کو بیگ بیک بیک نہیں کرنے میں چاہتا ہوں کہ آپ موقع ہے کہ ان لوگ کس چیز کی بلیادی ضرورت ایک ہی کمی ہیں کیونکہ ان لوگوں میں میڈیا نہیں یہ بچانے کیلئے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے پانی ایک واحد چیز ہے جس اللہ نے ہر جاندار کو بنایا ہے تو جب پانی نہیں ہے تو پانی کی بیسس کے اوپر جو ہے نہ آپ کی اگریکلچر ہے نہ یہاں پر زراعت ہے نہ پانی کی کمی کی وجہ سے مدیشی یہاں پر بچ سکتا ہے لائف سٹاپ جو ان کی بیسک ضرورت ہے جس پر تھر کھڑا ہے وہ بھی نہیں ہے تو پانی کا پروپلم سالت حالانکہ بجلی بھی نہیں ہے گیس بھی نہیں ہے میں تو رات رہا ہوں یہاں پر تو مجھے احساس ہوا ہے کہ تو اللہ کا کرم ہے کہ چلیں آپ نے تھوڑی سی رات کو تھنڈ ہو جاتا ہے تو بیسک لیونگ نیسیسٹی جسے کہتے ہیں آپ کو لگزیری کی بات نہیں کر رہے ہیں بیسک نیسیسٹی ہی نہیں ہے تو اس کے اندر راشن ہو جائے کھانا ہو جائے اگریکلچر ہو جائے لائف سٹاپ ہو جائے سب ہی سیبوٹائج ہو جائے دیکھ لیں ہمارے پاکستان کے لوگوں کا اتنی تنگیر کے اندر کسی کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے بہرحال ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالتا رہے اللہ ہم سے جتنا کام لے سکتا ہے کونگل سلطنت کے لیے ہم آتا رہے انشاء اللہ ہم آتا رہے ہم آتا رہے